اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے اپنا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر روانہ کر دیا ہے اس مشن کو بنانے میں دو سال کا عرصہ لگا ہے اس سیٹلائٹ کا وزن تقریباً سات سے چھے کلومیٹر کنسیڈر کیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں جو چاند پر لینڈ کر کے وہاں کی تصاویر لے گا معلومات بھی حاصل کرے گا اور مدار کے چکر بھی لگائے گا ماہرے سائنسدان اور مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ نے اس مشن کو بنانے میں حصہ لیا ہے اس مشن کی کامیابی سے پہنچنے کے بعد پاکستان چاند پر پہنچنے والا چھٹا ملک بن جائے بلکل ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک اور اہم قدم پاکستان کی جانب سے اٹھایا گیا پاکستان نے پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر بھیج دیا ہے اور یہ مشن آئی کیوب کیو جسے چین کے ہینن سپیس لانچ سائٹ سے دوپہہ دھائی وجہ اڑان بھری اور دو آپٹیکل کیمرو سے یہ لیس ہے آئی کیوب کیو چاند کی سطح کی تصاویر بھی لے گا اس کے علاوہ وہاں پر موجود تمام معلومات اکھٹی کرے گا چاند کی متی جمع کرے گا اور لانچنگ کے موقع پر پاکستان زندہ باد کے ناروں سے فضاء گونج اٹھی پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر روانہ ہو چکا ہے اور پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن پاکستانی وقت کے مطابق دو بچ کر ستائیس منٹ پر خلا میں روانہ ہوا ہے انسیٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی کے رکن کور کمیٹی ڈاکٹر خورم خرشید نے بتایا کہ پاکستان کا سیٹلائٹ مشن تین سے چھ ماہ تک چاند کے اطراف چکر لگائے گا اور سیٹلائٹ کی مدد سے چاند کی سطح کی مختلف تصاویر بھی لی جائیں گی انہوں نے مزید بتایا کہ آئی کیوب کمر کا ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ چین اور سپارکو نے تیار کیا ہے پاکستان کی پاس تحقیق کے لیے اپنی سیٹلائٹ سے لی جانے والی چاند کی تصاویر ہوں گی اور یہ دنیا کا پہلا مشن ہے جو چاند کی دوسری طرف سے نمونے حاصل کرے گا یہ مشن تریپن دن پر مشتمل ہوگا اس مشن میں چاند پر چکر لگانا ٹیک آف کرنا اور واپس پہنچنا شامل ہے جبکہ دو گلوگرام کا مادہ اٹھانے کی بھی کوشش کرے گا یعنی کہ وہاں کی مٹی بھی جمع کرنے کی کوشش کرے گا آپ کو بتائیں کہ انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹکنالوجی کے رکم کور کمیٹی ڈاکٹر خورم خرشید نے بتایا کہ پاکستان کا سیٹلائٹ مشن تین سے چھ ماہ تک چاند کے اطراف چکر لگائے گا بلکل آپ کو بتائیں کہ اس وقت پاکستان کے لیے تاریخی لمحات ہیں کیونکہ پاکستان نے اپنا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند کے جانب روانہ کر دیا ہے اور بتائیے جا رہا ہے کہ پانچ دن کا وقت جو ہے وہ لگے گا جب وہ چاند کے گرد پہنچے گا اور وہاں پر مدار کے چکر لگائے گا ترپن دن کا یہ پروسس ہے جو کہ مکمل ہونا ہے اور اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں اکھٹی کر کے لینڈ کرے گا آپ کو بتائیں کہ نئی تاریخ رکم خلائی تحقیق کے میدان میں ایک اور سنگے میل عبور کر دیا پاکستان کا پہلا مشن چاند پر روانہ کر دیا گیا آئی کیو کیوں نے چین کے ہنان سپیس لان سائٹ سے اولان بھری پاکستانی ماہرین کی ٹین کے پاکستان زندہ بات کے نارے کراچی بیس پارکو کو خال نارے تکبیر پاکستان زندہ بات کے ناروں سے گونج اٹھا پاکستان چاند کے مدار میں سائٹلائٹ بھیجنے والا چھٹا ملک بن گیا ہے دو آپٹیکل کیمرو سے لیس آئی کیو کیو چاند کی سطح کی تصابیر اور معلومات حاصل کرے گا اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سید آمیر محمود باہر ایرو سپیس آپ کے وقت کا بہت شکریہ آمیر صاحب جس طرح سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہم عبور کر چکے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے کیا سمجھتے ہیں اگر یہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو کس طرح کی ایمیج جبلاب ہوگی دیکھیں دنیا کے بہت سے مالنے چاند پر اپنے مشن دیجے کچھ وہ کامیابی سے ہم کنار ہوئے اور کچھ نکام بھی ہوئے لیکن ہم انشاءاللہ طرح بڑی امید رکھتے ہیں کہ یہ مشن سکسیسول رہے گا نوملی جو چاند پر مشن جاتے ہیں وہ کچھ زیادہ لمبی دوریشن کے نہیں ہوتے ان کا دورانیاں چند دن سے لے کے چھ ماہ تک ہوتا ہے تو یہ بھی جو مشن جا رہا ہے یہ چھ ماہ کا اس کا دورانی ہوگا اور اس میں جو سیٹلیٹ ہے اس کا ویٹ ہے سات کلوگرام تو یہ انشاءاللہ اس کے اندر جو ریموٹ سینسنگ کیمرہ لگے ہوئے ہیں وہ نہ صرف اس کے جو فلکیاتی پہلو ہے چاند کے اس کو بھی دیکھے گا یہ چاند کی بلکل دوسری سائٹ پر جا رہا ہے جنوبی کتب سائٹ پر آپ کو پتا ہے چاند کے دو چہرے ہیں ایک سورج کی طرف رہتا ہے ایک اندھیرے میں رہتا ہے ایک سائٹ پر دو سو پچاس دگری سنٹی گریڈ ہے دوسری سو پچاس دگری سنٹی گریڈ ہے تو یہ چاند کے بلکل اس سائٹ پر جا رہا ہے جو چاند کا چہرہ بکل پروفیسر صاحب صورتحال کچھ اس طرح سے ہمیں جو پتا چل سکی ہے چاند کی جو دوسری طرف ہے جس کا جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس طرف کے بھی نمونے حاصل کرے گا اور 53 ڈیز پر مشتمل ہے یہ مشن آپ کو کیا لگتا ہے مکمل ہو جائے گا اور یہ کتنا مشکل ہوگا چاند کے دوسری طرف کے نمونے لینا کیونکہ اس سے پہلے کوئی نہیں لے سکا دیکھیں کوئی بھی مشن جب چاند پر روانہ کی جاتا ہے یا اخلاع میں تو اس کی پہلے بہت زیادہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور اس پر انشور کیا جاتا ہے کہ جتنے مشن جتنے عرصے کے لیے وہاں پہ جائے گا اس کے سارے سسٹم کام کرتے رہے ہیں کیونکہ ہم اس کو زمین پہ کرتے ہیں یہاں پہ جو گریوٹی ہے وہ چاند سے چھے گناہ زیادہ ہے تو چاند کی گریوٹی چھے گناہ کم ہے تو وہاں پہ بلکہ سرکمسٹان سے ڈیفرلٹ ہے وہاں پہ جا کے ہمارے کمیونکیشن سسٹم میں ہمارے جو مختلف میکینیکل سسٹم ہے سیٹلائٹ کے انہوں نے کیسے بیہیو کرنا ہے یہ وہاں کا مشن جب وہاں پہ لانچ ہوگا وہاں پہ پہ پہنچے گا تو اس پر ڈیفرلٹ کرتا ہے لیکن سکسیسفلی جب ہم اس کو لانچ کر دیتے ہیں اور یہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہی بہت بڑی سکسیس ہے اس کے بعد پھر اس کا آپریشن پہلو اس کا جو ایسپیکٹ آئے گا اگر وہ بھی ٹھیک کام کرتا ہے تو ہم ہمیں اس سے یہ اتنا حوصلہ ملتا ہے اسے اتنا اعتماد ملتا ہے سائنٹ فکر ٹیم کو کہ وہ جو دوبارہ بھیجتے ہیں تو اس کو پرچ چل جاتا ہے کہ اس سسٹم میں کیا نکاہست ہے اور کیا اس میں امپروومنٹ فرد کی جا سکتی ہے تو وہ اگلے مشن میں چاند پہ کوئی بھی مشن پہلا نہیں ہوتا وہ فرس سیکنڈ تھرڈ فور فائف سیکس ہوتا ہے جب دیکھیں چائنہ کے راکٹ کے ساتھ یہ جا رہا ہے چاند کی سکس مشن کا چھٹا مشن ہے چائنہ کا بہت کنٹری ہے ہمارا یہ پہلا بہت کنٹری ہے ہمارا یہ بھی بتائی گا ظاہر ہے بنانے میں دو سال کا وقت درکار ہوا ہے کیا کیا چالنجز اس پر درپیش ہے کیونکہ ایک پریشر بھی جولاپ ہے اور اس کے بعد پر اس پریشر کو لے کر ساتھ آگے چلنا کس طرح کا کانفیڈنس لیول دیکھ رہے ہیں سائنس دانوں کے اندر سائنس دانوں کا کانفیڈنس لیول اس میں کوئی کمی نہیں ہے ماشاء اللہ پاکستان کی جو ٹیلنٹ کے لیول اس میں کوئی کمی نہیں ہے ہمیں ایک ہی پریشر ہوتا ہے وہ فنانشل پریشر ہے آپ کو بتائیں سپیس پروگرم کسی بھی دنیا کا وہ بڑا مہنگا پروگرم ہوتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ فنڈ ریکوائیڈ ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنے لیمیٹیڈ رسورسز میں رہ کے یہ بڑی زبردست ور قابل ستائش کوشش کی ہے اور میں بہت زیادہ فنانشل پریشر ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ اگر یہ مشن ہٹ کرتا ہے سیکسیس فلی تو یہ دوسرے مشن تیسرے مشن کے لیے ہمیں انکریج کرے گا اور چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی اچھا امر پروفیسر صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے ابھی جب ہم نے یہ ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اور اچھی بات ہے پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے اس کے بعد کیا چیلنجز ترپیش ہوں گے اچھا اب یہ بھی بتائے گا پروفیسر صاحب جس طرح سے اگر ہم بھارت کو دیکھیں تو ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پلائٹ فارم پہ ہم سے آگے دکھائی دیتا ہے یہ پہلے تجربہ وہ کر چکا ہے آپ نے سمجھتے کہ ہمیں اس کی پلائنگ کافی پہلے کر لینی چاہیتی ہو یہ سٹیپ ہمارا پہلے ہونا چاہیے تھا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے گراؤن سیکس دیکھئے بھارت کے ساتھ اسرائیل بھارت کے ساتھ پورا یورپ امریکہ پوری دنیا اس کی پشتے بیٹھے ہوئے وہ ساتھ سو بلیر ڈالر کی کونگی ہے دنیا کی نمبر ون پاپلیشن ہے پوری مچ شائعید پوریس ساب یہ بھی جانا جاہیں گے ایرو سپیس کے اپ ایرے کی جو ہے انشاءاللت اللہ ہم ہر فورم پہ ہر محاق پہ دیکھیں ایر پورس ہو پاکستان کا جو ریموٹ سینسنگ پروگرم ہو اس کمی نکیشن سیٹر پروگرم ہم نے ہر جگہ پہ اپنے چینے اٹھار رکھی ہیں ہوں کام کر رہی ہیں آج آپ کے دیکھیں ایک سو دس سے دہا چینل کرتے ہیں ہی سارے اسی سیٹر پاکستان کے کمی نکیشن سیٹر پروگرم ہونی کا رہت ہے اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اپنے لیمٹیڈ رسورس میں رہتے ہوئے جیسے ہی پاکستان کی فرینشل سب سے زیادہ کابلے سکر بات یہی ہے پروفیسر صاحب کے لیمٹیڈ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اتنا بڑا قدم اٹھانا یہ بھی مشکل تھا لیکن اس میں کسی حد تک کامیاب ہو چکا ہے پاکستان اور انشاءاللہ یہ کامیابی کے ساتھ واپس آئے گا بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے